تو حضرات اس قرآن میں جس کی حفاظت کا ذمہ اپنے رب نے اپنے ذمہ لیا اس پر یہ جو آج اس دور کے فرعون جو توہین کا ارتکاب کر رہے ہیں ہماری حکومت کو حکومت وقت کو یہ اس پر فرض ہے مسلمان ہونے کے حوالے سے اس ملک کا قائد ہونے کے حوالے سے کہ وہ اس احتساب کرے امت کے دوسرے سربراہوں کو ساتھ ملائے اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے پوچھے کہ ہم نے تمہارے کسی مقدس مقام کو کسی مقدس کتاب کی آج تک توہین نہیں کی تم کون ہو ہماری توہین کرنے والے دیکھیں نا اب آپ کا نام تو مشرف ہے تو کبھی اس نیک کام سے بھی مشرف ہو جائیں نام کے مشرف نہ رہیں اس کام سے کر کے تو پھر مشرف ہو جائیں اور یہ پھر آپ اگر قرآن کی خدمت کریں اور یہ قربانی دیں اور یہ نہ دیکھیں کہ آپ نے سربراہ رہنا ہے امریکہ آپ کو رہنے دے گا یا نہیں رہنے دے گا یہ کون ہے اس کی کاؤکات ہے آپ کو پتہ نہیں کہ بوش بیٹھا تھا اور ادھر سے پوش کیا اور کرسی سے نیچے گراغ دیا ہارڈ اٹیک ہو میری بات سنو او کملی والے کی امت کان کھول کر سن تجھے قرآن کا اللہ کے فضل سے توہین ہوئی تو دکھ ہوا تجھے مجھے خوشی ہے کہ تیرے اندر ایمان کی رتی ہے اگر تُو بے غیرت ہوتا تو تجھے کبھی دکھ نہ ہوتا تکلیف ہوئی تُو مرنے مارنے پہ اتر آیا غریب انسان عوام جو ہیں پاکستان کے وہ سڑکوں پر نکل آئے ہماری پیریاں مشیختیں دربار مولویوں کے ممبر یہ سب قرآن مجید کے مرہون منت ہیں اسی اللہ کے کلام کا صدقہ کھا رہے ہیں سب اگر آج بھی پیر نہ نکلے اگر آج بھی مولوی نہ نکلے تو بڑی بے غیرتی کا مقام ہے ان کے لیے ایسے پیروں اور ایسے علماء کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی گناہ ہے کہ جن کے دل میں اتنی غیرت نہ ہو جس کے نام پر کھا رہے ہیں اس پر حرف آئے تو وہ باہر نہ نکلے ساری عمر لوٹتے رہے کھاتے رہے اس کو تو یہ قبر میں نہیں کر جاؤ گے تمہاری غیرت آج نہیں جاگی تو کمبختوں کب جاگے گی